اسلام علیکم نمشکار و سسریع کال دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شہجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہجاد ہیں انہوں نے بلوگز تو دوستو اگر آپ کو جانا ہے جوب کے لیے سعودی دوبائی اومان بہرین قطر یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں اگر آپ جوب کے لیے جانا چاہتے ہو وہ بھی فری میں یعنی کہ آپ کو ویجا بھی فری ملے گا ٹکٹ بھی فری ملے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں دس ایسے کنسلٹنسی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کی مومبئی میں اس کے تھوڑو اگر آپ ویجا اپلائی کرو گے تو آپ کو ایک بھی روپے دینا نہیں ہے آپ کو فری میں ویجا ملے گا فری میں ائر ٹکٹ ملے گا اور سیلری پیکج بھی اچھا ملے گا اس لیے کہ میں خود یہاں سربیا میں آیا ہوں یعنی کہ یورپ میں فری میں ایک بھی روپے ٹریبل ایجنسی کو پی نہیں کیا تو ایسے ہی آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کنٹری میں فری میں وہ کیسے آپ جاؤ گے ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹریبل ایجنسی کے بارے میں کہ وہ کون سی دس ٹریبل ایجنسی ہے جو کی مومبائی میں ہے جس کے تھوڑھ اگر آپ ویجا اپلائی کرو گے تو کوئی بھی چارجز پی نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ جوب کیسے ملتا ہے ویجا کیسے ملتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ایساتھ بیل آئیکن بھی جوا دینا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو نوٹوپیکیسن کے جریہ آپ کو ملتا رہا ہے تو ٹریبل ایجنسی کی اور جانے سے پہلے میں کچھ آپ لوگوں کو انفرمیشن دینا چاہوں گا کہ پورے مہاراشترہ میں 623 ٹریبل ایجنسی ہے جو کی ویدیس منترالے سے انہوں نے لائسنس لیا ہے ٹھیک ہے تو لائسنس تو ان کے پاس ہے تو کیا وہ جنون کام کرتے ہیں تو اس میں سے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ایسی ٹریبل ایجنسی ہے جو کی جھول مال ہے یعنی بہت زیادہ ٹھاگی کرتی ہیں اور بہت ایسی ٹریبل ایجنسی ہے جہاں سے آپ پہ ویجا اپلائی کروگے تو آپ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا اور بہت ایسی ٹریبل ایجنسی بھی ہے جہاں سے آپ پہ ویجا اپلائی کروگے تو آپ کا سر بھی چارج بہت کم لگے گا ٹھیک ہے تو یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں مجھے دس سال ہو گئے دس سالوں سے اس پر میں سٹڈی کر رہا ہوں تو مومبئی کی سمجھو کی ایٹی سے نائنٹی ٹریبل ایجنسی کے بارے میں مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے اسی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا دیا ہوں جس میں بارہ ٹریبل ایجنسی کے بارے میں میں نے بتایا ہے جو مومبئی میں بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں آپ کو دس ٹریبل ایجنسی کے بارے میں بتاؤں گا ان فیوچور اور بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ویڈیو کے مادہم سے آپ لوگوں کو اور بھی ٹریبل ایجنسی کے باہر میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو جو پہلے والا پارٹ ون ہے وہ بھی اگر آپ دیکھو کہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بارہ وہ کونسی ٹریبل ایجنسی ہے جو کہ ممبئی میں جنون ہے ٹھیک ہے تو چلیے ٹریبل ایجنسی کے اور چلتے ہیں تو پہلا جو ٹریبل ایجنسی ہے وہ ہے سنکلیس مارکیٹنگ سربیس پرائیوٹ لیمٹیڈ اور اسی ٹریبل ایجنسی کے تھرو میں یہاں سربیا میں آیا ہوں فری میں یعنی کہ فری ریکوارمنٹ تھا ایک بھی روپے میں نے دیا نہیں تھا ٹھیک ہے اور میں اکیلا ہی نہیں آیا ہوں آلماسٹ پانچ سو سے بھی زیادہ کنڈیڈیٹ آئے ہوئے ہیں یہاں سربیا میں جنونے ایک بھی روپے نہیں دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی چیزیوں کا ریکوارمنٹ آتا ہے تو بھائی آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو چاہے ہسپیٹر لائن سے ہو کنٹرکشن لائن سے ہو ویل این گیس لائن سے ہو یعنی آپ کا جو بھی ہے ان کے پاس ریکوارمنٹ آتا ہے چاہے وہ سعودی دوبئی کے لیے ہو چاہے وہ یورپ کنٹری کے لیے ہو ٹھیک ہے تو آپ ان کو فالو کر کے ان کا جو ریکوارمنٹ نجر آئے گا وہ دیکھ کر کے جا کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ جا سکتے ہیں ویدیش ٹھیک ہے تو ان کا جو ایڈریس ہے 419 کتان انڈسٹریل اسٹیٹ ماں کالی کاویس روڈ اندھیری اسٹ میں ہے مومبئی کا جو پین کورڈ ہے وہ ہے آپ کا 4300933 اور لائسنس نمبر یہاں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی پرانا ٹریبل ایجنسی ہے اور ان کا جو ویب سائیڈ ہے www.sinkless.com پہ آپ ویجٹ کر کے اور بھی انفرومیشن لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوسرے ٹریبل ایجنسی کے اور تو دوسرے ٹریبل ایجنسی کا نام ہے فالکون سربیس اور ان کا برانچ مومبئی میں بھی ہے چنہی میں بھی ہے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں جتنے بھی ٹریبل ایجنسی کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ساری کی ساری بہت زیادہ پرانا ہے اور ان کا برانچ جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور انڈیا کے بعد انٹرنیشنل لیبل پر بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان کے ویب سائٹ پر پہنچ کر کے اور بھی انفرومیشن لے سکتے ہو کہ آپ کے نینرسٹ جو بھی ان کا برانچ ہے وہاں سے چاہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو میں صرف مومبئی کا جو ایڈریس ہے وہ ہی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دوسرے ٹریبل ایجنسی کا میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے کہ فالکون سربیس ہے اور ان کا جو ایڈریس ہے یہاں پر منسن کیا گیا ہے مومبئی ٹین والمکی نیکس ٹو بمبئی کالیج آب فارمیسی سی ایش ٹی روڈ کالینہ سانتہ کروز ایسٹ میں ہے اور مومبئی کا جو پین کوڈ ایفور ٹریپل جیرو نائی نیٹ ہے اس کے بعد چننہی کا بھی ایڈریس دیا گیا ہے جو کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے نیچے ان کا لائسنس نمبر دیا گیا ہے اور ان کا جو لائسنس نمبر دوہزار تیئس میں ایکسپائر ہوگا مہی میں لیکن یہ لوگ ایکسٹینڈ کراتے رہتے ہیں یہ بہت ہی پورانا ٹریپل ایجنسی ہے ٹھیک ہے تو چاہے آپ کو سعودی جانا ہے دوبائی جانا ہے یا کسی بھی کنٹری میں جوب کے لیے جانا ہے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تیسرا ٹریپل ایجنسی کی اور تو تیسرا ٹریپل ایجنسی کا نام ہے اے ایم اوبر سیس مین پاور کنسلٹینس ٹھیک ہے اور ابھی جو آپ ریکوارمنٹ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ دوبائی کے لیے اور بہت اچھی کمپنی خدمہ کے لیے ہے تو چاہے آپ کا جوب ہسپیٹر لائن کے لیے ہے کنٹرکشن لائن کے لیے یا جس بھی فیلڈ میں آپ جوب کرتے ہیں تو ان کو فالو کر کے رکھنا ان کا جب ریکوارمنٹ آئے گا تو صرف اپنا ڈاکمنٹ اٹھانا اور جا کر کہ وہاں سوٹر لیسٹنگ کرانا یا انٹرویو ہوگا تو انٹرویو دیکھ کر کے جا سکتے ہو ایڈریس کے بات کریں تو یہاں پر mention کیا گیا اے وان وان فائی راجکر چیمبرز گوز روڈ مومبئی اسٹ میں ہے اور پین کٹ جو ہے فور ٹریپل ڈیرو ڈبل ایٹ ہے اس کا جو ویب سائٹ ہے وہ www am overseas ڈوٹ نیٹ پہ آپ گوگل کر سکتے ہو تو ان کے official ویب سائٹ پر پہنچ کر کے آپ اور بھی ڈیٹیلز ان کے بارے میں جان سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا جو لائسنس نمبر ہے وہ یہاں پر mention کیا گیا ہے چلتے فور سیٹ ریپل ایجنسی کی اور تو اس کا نام ہے جو کہ بہت ہی جو وردست ٹریبل ایجنسی ہے تو جن لوگوں نے ہائیر ایجوکیشن کیا ہے جیسے کہ اگر ہسپیٹر لائن میں جانا چاہتے ہیں انجینئرز میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ہائیر ایجوکیشن ہے تو آپ جرور فالو کرنا وہ اس لئے کہ آپ کو پھر ایجنسی کی ترور یو کے ملے گئے یعنی آپ کو ایک بھی روپے پی نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہسپیٹر لائن کے لیے تو ٹھیک ہے ہسپیٹر لائن کا ان کے پاس کافی ریکوائرمن میں نے دیکھا ہے تو بات کریں ان کے ایڈریس کا تو ان کا بی بران ان ڈیا میں بہت جگہ ہے آپ جب ان کے ویب پانچویٹ ریبل ایجنسی کا نام ہے جگھی والا ہومن ریسورس کنسلٹین اب دیکھئے ایف گھی والا اور ایم گھی والا اور جگ والا یہ جتنے بھی اوپی سے یہ بہت جبردست ہے اور جو میں ویڈیو پہلے پوشٹ کیا ہوں بار ایجنسی کے بارے میں بتائے ہوں ممبئی میں وہ بار ایجنسی کون ہے جو کی جن تو اس میں میں کبر کیا ہے ایف گھی والا کے بارے میں اور اس میں میں کبر کر رہا ہوں جی گھی والا کے بارے میں دیکھئے جو پر منصن کیا گیا ہے اور کچھ پوزیسن ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اگر اس پوزیسن کے لئے بھی اپ لائی کریں گے تو ایک بھی روپے آپ کو پی نہیں کرنا ہے تو بات کریں ان کے ایڈرز کا تو یہاں پر منصن کیا گیا ہے 408 کرناک شارم نیئر بینک آف انڈیا ٹارڈ روڈ مومبئی اور پین کوٹ جو ہے 4 000 3 4 ان کا پین کوٹ ہے اور ان کا جو ویب سائیڈ ہے www.gghiwala.com پہ آپ ویزیٹ کر کے اور بھی انفرمیشن لے سکتے ہو ان کے آفیس کے بارے میں تو چلتے ہی سکت ٹریبل ایجنسی کی اور تو اس ٹریبل ایجنسی کا نام ہے برائیٹ انٹرنیشنل آپ لوگ سکرین پر جو ریکوائرمنٹ دیکھ رہے ہو یہاں پر بھی منصن کیا گیا ہے کہ یہ فری ریکوائرمنٹ ہے یعنی اس کے لئے بھی اگر آپ پیسے ہوگیرہ نہیں دینا ہے اور ان کے پاس بھی ریکوائرمنٹ چاہے گلپ کے لیے ہو یا یورپ کے لیے ہو بہت آتا ہے تو ان کا جو ویب سائٹ ہے وہ منصن کیا گیا ہے www.brite international dot in پہ آپ کو ویجیٹ کرنا ہے اور اور بھی انفرمیشن آپ لے سکتے ہو ان ٹریبل ایجنسی کے بارے میں ٹھیک ہے ساتھوے ٹریبل ایجنسی کے نام ہے سمیت انٹرنیشنل جو کی بہت ہی پورانا ٹریبل ایجنسی ہے لیکن ایک خامیہ اس میں یہ ہے کہ ان کو آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے ٹریبل ایجنسی میں کون سی ویکنسی آئی ہو ہے ویکنسی ان کے پاس بہت ہی جیادہ آتا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے میں آلرہی ان کو سرچ کر چکا ہوں فیس بوک پر لنگ پر یا ان کے ویب سائیڈ پر تو ایسا کچھ منسن نہیں ہوتا لیکن ان کے تھرو اگر آپ ویجا اپلائی کرو گئے تو بہت کم لگتا ہے اور ان کے پاس بھی جو کلائنٹ ہے یعنی بڑی بڑی کمپنی کا ریکوارمنٹ آتا ہے اس لئے کہ جب میں قویت گیا تھا 3cc میں تو وہاں پر کافی ایسے کنڈی ملے تھے جو اس ٹریبل ایجنسی کی ثور قویت گئے ہوئے تھے تو میں ان کا جو ایڈرس آپ کو بتا دے رہا ہوں اور یہ بھی جو ہے ماہ میں یعنی کی آپ جاؤ گے تو دونٹ ریبل ایجنسی میں ویجیٹ کر سکتے ہو جیسے کی برائٹ میں اور اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ایڈرس کیا گیا ہے وہ ہے بھاگو جی کیر مارک ماہ ویسٹ میں ٹھیک ہے اور مومبائی کا جو پین کوٹ ہے وہ ٹریپل ویقنسی ان کے پاس آتی ہے نہیں تو جو مومبائی میں پیپر آتا ہے جو ویقنسی کے لیے ہفتے میں دو بار جیسے بودھوار کے دن اور سنی وار کے دن تو اس پیپر میں بھی ان کا ریقوائرمنٹ آتا ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ کر جا کر ویجا اپ چاہے آپ گلپ میں جانا ہو چاہے آپ کو یورپ میں جانا ہو ان کے پاس ویقنسی بہت ہی زیادہ آتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کافی میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ لیتھوانیا گئے ہوئے ہیں اسی ٹریبل ایجنسی کے تھرور جو کی بہت کم سرویس چارج لور سکٹی سیواجی چیمبر جنم بھومی مارک اپوجیٹ سردھارت کولیج کالا گھوڑا فورٹ مومبوئی مہراشترا اور پینکڑ جو ہے وہ ہے آپ کار ڈبل 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 ٹریبل ڈبل 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 گھرمنٹ بھی بہت زیادہ ان کے پاس آتا ہے تو بات کریں ان کے ایڈرس کا تو یہاں پر منسن کیا گیا ہے کوئن سوان شیون ٹھرڈ فلو اور ٹھوٹی فور آمریت کیشو نایق مارک بیہائنڈ کھاڑی گرمت یوگ فورٹ مومبائی اور پینکڑ جو ہے وہ یہاں بہت جگہ ہے تو ایک برانچ ان کا ہے پنجاب کے چنڈی گڑ میں جس کے ایک میرے سبسکرائبر یہاں پر آئے ہوئے ہیں انہوں نے فیڈ بیک دیا ہوئے ہے اگر آپ میرے چینل پر ویڈیو آئی اگر آپ کو یورپ جانا ہے یا گلف جانا ہے یا یراک جانا تو ان کے پاس کافی میں نے دیکھ آئے کہ ریکوارمنٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو ایٹرز کا بات کریں تو یہاں پر منسن کیا گیا ہے سکھ فلور امور بیلڈنگ ٹو اینڈ فور روڈ نیر ریل بی سٹی سن خار ویسٹ میں ہے اور مومبائی کا جو پین کوڈ ہے لگوں سے فیڈ بیک لیتا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سب اچھی ہے ان کے ریلیٹیو ہو گئے یا وہ لوگ کہیں نہ کہیں اس ٹریبل ایجنسی کے تھرو گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے اور جوب کر کے واپس بھی آئے ہیں اور کمپنی وغیرہ بھی اچھے ملتی تھا کب انٹرو دیا تھا کیسے اپلائی کیا تھا وہ سب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا لیکن ایک سال پہلے ویڈیو دیکھنا ٹھیک ہے مومبائی کا جو پلی لیسٹ ہے اس کو چیک کرنا اور میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب کوئی بھی ریکوئرمنٹ دیکھ رہے ہو میں نے جو ٹریبل جنسی کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا ہے اور ان کے ریکوئرمنٹ پر لکھا جا کر ایکسپریئنس میچ کر رہا ہے تو آپ کا ڈاکمینس رکھ لیں گے اور رکھ نے کے بعد آپ کا انٹر بھیو میں سیلیکشن ہو گا اس کے بعد آفر لیٹر آئے گا پھر میڈیکل ہو گا اور میڈیکل ہونے کے بعد آپ پیسہ پیسہ پی نہیں کرنا ہے ٹھیک تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ ریکوارمنٹ جو دیکھو گے اس کے نیچے جو کریٹیری رہتا ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور آپ کے انسار میچ کر رہا ہے تو کچھ بھی سوچنے کا نہیں ہے سیدھا ڈاکمینٹ اٹھا کر گئے ریبل ایجنسی میں پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کی میرے دیئے گئے اس جنکاری سے آپ کو اچھا کاسا ہیلپ ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور ہر بر کی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ سنو سب کی کر اپنے دل کی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیار